اور کوشش کر کے حاصل کر لیتا ہے لیکن دیندار ہونا چونکہ موت کے بعد کام دے گا اور آخرت کے تقاضے اس وقت سامنے نہیں ہیں اس لیے دینداری کی طرف انسان کا ذہن بہت کم چلتا ہے یعنی بچہ دنیا میں جب آتا ہے تو بلکل سادہ ہوتا ہے اس سے کچھ علم نہیں ہوتا تو دنیا کی جہاں تک چیزیں ہیں بچہ خود بخود سیکھ لیتا ہے جیسے کھانا پینا رہنا سہنا اور گاڑی چھلانا اور آپ کی ایسا کچھ بھی دنیا کی چیزیں خود بخود بچہ سیکھ لیتا ہے لیکن دین بچہ خود بخود سیکھتا نہیں بلکہ اسے سیکھانا پڑتا ہے دنیا سامنے ہیں دنیا کے تقاضے سامنے ہیں اس لیے اس کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے لیکن آخرت سامنے نہیں ہے موت کے بعد ہے اس لیے لوگ دین کی طرف کم مائل ہوتے ہیں اس لیے بچوں پر محنت کی ضرورت پڑتی ہیں ماں باپ کا فریضہ ہے کہ بچوں کو دین سکھائیں اور دین کو سب سے زیادہ اہمیت دیں کیونکہ دین ہی آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں کام دینے والا ہے بہت سے لوگ بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں مگر ان کی یہ محبت صرف دنیاوی آرام و راحت تک محدود رہتی ہے یعنی دنیا کی حد تک محبت ہے اچھی نوکری مل جائے کاروبار چل جائے دکان چل جائے اچھی شادیاں ہو جائے یہ دنیا کی محبت ہے ان کی اصل ضرورت یعنی آخرت کی نجات اور موت کے بعد کے آرام و راحت کی طرف توجہ نہیں کرتے حلال مال سے حلال طریقے پر کھانا پلانا اور پہنانا اچھی بات ہے لیکن انسان کی سب سے بڑی ضرورت آخرت کا آرام اور سکون ہے اولاد کو دینی علوم اور عامال سے غافل اور جاہل رکھنا بہت بڑا بچے پر ظلم ہے بچے کو اللہ کے نام سے آشنا کریں آشنا کریں یعنی سکھائیں اور ایسے طور طریقے خود اختیار کریں کہ ان کو دیکھ کر بچے کے ذہن میں اسلامی عامال کی محبت پیدا ہوتی چلی جائے یعنی خود ایسے طریقے اپنائیں ایسے عامال کریں ایسی چیزیں کریں کہ بچہ ماں باپ کی صحبت میں رہ کر دیندار بن جائے اور جیسے جیسے بچہ ہوش سمالتا جائے اسلام کے کام اس کے ذہن میں راسخ ہوتے چلے جائے راسخ بلتے ہیں مضبوط ہوتے چلے جائے